ملکم ٹو پیور کوکنگ اس ویڈیو میں میں آم کے اچار کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو رائی والا اچار ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو چلیے بنانا شکرتے ہیں اس اچار کی ریسپی میں میں نے کافی سارے ٹپس آپ سے شیئر کیے ہیں تو ان سارے ٹپس کو فالو کر کے بنائیں گے تو آپ کا بھی اچار اتنا ہی ٹیسٹی بنے گا اور انشاءاللہ ایک سال تک بھی خراب نہیں ہوگا تو چلیے بنانا شکرتے ہیں آم اور رائی کا اچار اس کے لئے سب سے پہلے میں مسالہ بھون رہی ہوں تو یہاں پر میں نے کڑھائی چڑھائی ہے بہت موٹی والی اس میں اٹھ کریں گے 300 گرام زیرہ اور لو ٹو میڈیم فلیم پر ہم نے زیرے کو بہت ہی اچھے سے بھوننا ہے اتنا بھوننا ہے کہ ہاتھ سے توڑے تو توٹ جائے زیرہ میں نے نکال کے رکھ لیا ہے اب 500 گرام ہم نے رائی دالنا ہے اور رائی کو بہت اچھے سے ہم نے بھون لینا ہے اتنا بھوننا ہے کہ رائی کو بھی ہاتھ سے توڑے تو وہ توٹ جائے اور یہ سارا مسالہ آپ نے بلکل لو ٹو میڈیم فلیم پر بھوننا ہے جلانا نہیں ہے بلکل تو یہ دیکھئے رائی بھی بہت اچھے سے بھون گئی ہے اب ہم اس کو بھی نکال کے تھنڈا کر لیں گے رائی زیادہ لگتی ہے اس والے اچار میں یعنی جتنا زیرہ ہے اس سے ڈبل رائی لگے گی تو یہاں پر میں نے رائی بھی نکال لی ہے اب ہم اس میں میتھی دانا بھون لیں گے کڑوا ہوتا ہے میتھی دانا تو اتنے ہی کافی ہے اب سارے مسالے میں نے بھون لیے ہیں اس کو میں نے نکال لیا ہے تھنڈا کر لیا ہے اب ہم گرینڈر کے جھر میں ڈال کے باریک پاوڈر بنا لیں گے اب یہاں پر میں نے دو تین کلو آم لیے ہیں یہ اچار کے آم ہے جو آپ کو رہتو مارکٹ میں یا بڑی مارکٹ میں مل جائیں گے اسے آپ وہیں پہ دھولوا کے صاف کر کے کٹا کے لائے لیجئے کیونکہ یہ گھر میں کاٹنا مشکل ہوتی ہے جو بازار ہوتا ہے وہاں پہ ان کے پاس میں دھراتی ہوتی ہے اسے یہ کاٹ کے دیتے ہیں تو اس کو لانے کے بعد میں کپڑے سے اچھے سے صاف کر کے تھوڑا سا سکھا لیجئے اب ہم اس میں مسالہ پاوڈر ایٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس میں ٹو ٹی سپون ہلدی پاوڈر ایٹ کریں گے اور اچھے سے مکس کریں گے تاکہ اچار خراب نہ ہو سارے مسالے اور سارے برتن جو ہے وہ بلکل سوکھے برتن میں ہونے چاہیے اگر تھوڑا سا بھی پانی کا کانٹیکٹ رہے گا تو پھر اچار خراب ہو جائے گا تو اس بات کا اچھے سے دھیان رکھئے اب ہم اس میں نمک ایٹ کریں گے دو مٹھی نمک ایٹ کر دیجئے اور اچھے سے مکس کر دیجئے اچار کے مسالے جب آپ مکس کریں تو دھیان رکھئے یا تو آپ اس کو پلاسٹیک کے کسی برتن میں یا پھر کانچ کے برتن میں مکس کریں سٹیل کے یا علمونیم کے برتن میں رکھیں گے تو پھر وہ مسالہ ریاکٹ کرتا ہے برتن کے ساتھ میں اور پھر اچار خراب ہو جائے گا اور جو گرینڈر کا جار ہے وہ بھی بلکل سوکھا ہونا چاہیے اس میں اگر پانی رہے گا تو اچار خراب ہو جائے گا تو بلکل سوکھے جار میں مسالہ پیس کے اس میں ایٹ کر دیجئے ہم اس میں ایٹ کریں گے لہسن جو کہ 350 گرام ہے لہسن ہم ایک مٹھی لہسن اسی طرح سے ثابت ایٹ کر دیں گے چھوٹے سائز کا اور باقی کا لیسن جو ہے بینا پانی کے ہم نے دردرہ سا پیس کے اس میں ایٹ کر دینا ہے تو یہ دیکھئے اور اس کے جار میں بھی بلکل پانی نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پر لیسن ہم نے پیس لیا ہے 1 ٹی سپون ہم اس میں میتھی دانا ایٹ کر رہے ہیں اسی سٹیج پہ اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے مرچی پاوڈر 600 گرام یہ گھر کی مرچی ہے نمک ملی ہوئی اگر آپ کی بازار کی ہو تو بس 200 گرام ہی ایٹ کیجئے اور اس کے ساتھ میں ہی ہم نے جو لہسن پیسا تھا وہ بھی ایٹ کر دیں گے سارے مسالے دال کے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے پہلے اور یہ بات کا دھیان رکھیں کہ آپ اچار کی کیری جو ہے وہ بلکل سخت والی کیری لیجی اگر آپ نرم والی کیری لیں گے جو بلکل ابھی سخت نہیں ہوئی ہے تو اچار خراب ہو جائے گا ایک سال تک اچھا نہیں رہے گا تو سارے مسالے ہم نے اس پہ لگا دیئے ہیں اب ہم اس کو سائیڈ میں رکھیں گے اب ہم اس کا بگھار تیار کریں گے تو دو کلو تیل میں نے یہاں پہ گرم کر لیا ہے رائی کا تیل لیا ہے میں نے اب چاہے تو کوئی بھی تیل لے سکتے ہیں سن فلاور آئل بھی لے سکتے ہیں اب ہم نے اس کو بہت ہی اچھے سے پہلے گرم کر لیا ہے اب ہم اس میں اٹ کریں گے ون ٹیبل اسپون بھر کے زیرہ اور ٹو ٹی اسپون رائی اور اچھے سے اسے کریکل کرنے دیں گے اور اس کے بعد میں سٹو کی فلم بند کر دیں گے اور بند کر کے ہم نے اچار کے تیل کو بلکل تھنڈا کر لینا ہے یہاں تک کہ یہ روم ٹیمپریچر پہ آ جائے گا اور جب یہ تیل روم ٹیمپریچر پہ آ جائے اس طرح سے ہم اس کو اچار پہ ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے تو ابھی تو کیری بہت زیادہ دکھ رہی ہے اور مسالہ کم دکھ رہا ہے لیکن دو تین دن کے بعد میں جیسے ہی کیری پکنا شروع ہو جائے گی گلنا شروع ہو جائے گی اچار میں کیری کم ہو جائے گی اور مسالہ زیادہ ہو جائے گا تو بہت ہی پرفیکٹ میجرمنٹس کے ساتھ میں میں آپ کو یہ اچار کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اور بہت ٹیسٹی یہ اچار ہوتا ہے بہت سارے لوگوں نے میرے اچار کی کافی ساری ریسپی اس کو ٹرائے کیا ہے اور بہت اچھا فیڈبیک شیئر کیا ہے تو اس اچار کی ریسپی کو آپ بھی شیئر ضرور ٹرائے کیجئے اس کو اب ہم اچھے سے بگھار میں مکس کر کے ایک کپڑا ڈھک کر کے رکھ دیں گے کسی سوکھی جگہ پر اور چوبیس گھنٹے کے بعد میں اسے اچھے سے مکس کر کے ایک کانچ کے بوٹل میں پریزرف کر کے رکھ لیجئے یہ اچار جیسے میں نے کہا انشاءاللہ ایک سال تک بھی خراب نہیں ہوتا تو ٹرائے اینڈ ٹیسٹڈ اچار کی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو ضرور ایک لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے ایسے فیاملی اور فرینڈ سے جن کو عام کی اچار کی ریسپی اچھی لگے گی اور سبسکرائب کیجئے میرے چینل پیور کوکنگ کو ایسے ہی یوسفل ویڈیوز کے لیے تھانکس فور وچنگ